اتر پردیس کے گورک پور میں رامگرد تالاب جو بنا ہوا ہے یہاں اپنے آپ میں بڑا بھب ہے اور کہا جاتا ہے کہ پوری دیس کا یہ سب سے بڑا تالاب ہے اتنا بڑا تالاب کہیں پر نہیں ہے اسے بنوانے میں مائیوٹی اور اخلیس یادو کا بڑا یوگدان کھا جاتا ہے گوچپوری گائیکوں کی دنیا میں تمام لوگ آتے ہیں اور میسن کے گائین کو لے کر کے اپنا ایک مقام استعبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ راج کمار پگلا جی ہیں جو مائیوٹی ڈیم پلیادو اور اخلیس یادو کو لے کر کے گانا گاتے رہے ہیں لیکن اب گڑ بندن ہو گیا ہے تو ان کا بھی رنگ اور چڑھ گیا ہے اور یہاں مہا گڑ بندن کو لے کر کے بہت کوئی سنانا چاہتے ہیں راج کمار جی یہ جو مہا گڑ بندن ہوا ہے اس کو آپ کوئی گانا پڑھیا سنائیے جس کو دیکھ کر لگے کہ یہاں گڑ بندن کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے سب سے پہلے میں اس گڑ بندن کو نیکلی مانی اکلیس یادو جی کو مانی بانچ کو دھنوا دینا چاہوں گا کیوں کہ پیلکل ایسے بانچی سماج کو ایک کر دیا جو الگ لگ ٹکڑوں میں تھے اور منوضی سرکار بارے پر سنسو سر کرتے تھے اور میں نے چکے میں بہت جان سماج پڑھٹی کا میشن کا گایا تھا جب سے گڑ بندن ہوا تو اسے ملے دو دو موقع ملتے ہیں سماج پڑھٹی کا منچ ہو چاہے بسپا کا منچ ہو ملے دونا منچ کھولا ہوا ہے یہ اچھا ہے اور اسی گڑ بندن کے دار میں نے گیت لکھا ہے اسے سنا چونگا کے بیچ میں بہت بہترین گیت ہے دو ہزار اوننیس میں اب جنتا کرے پکار ستہ پلٹ کے لئے آؤ کٹ بندھن کی سرکار ستہ پلٹ کے لئے آؤ کٹ بندھن کی سرکار دو ہزار اوننیس میں اب جنتا کرے پکار ستہ پلٹ کے لئے آؤ کٹ بندھن کی سرکار ستہ پلٹ کے لئے آؤ کٹ بندھن کی سرکار ستہ پلٹ کے لئے آؤ کٹ بندھن کی سرکار بڑا ٹائٹ تھا پرشاشن اب تو ہم کو سناتے بجے پی والے بھاسن جھٹھوں پہ جو رہتی ہے سچ کا نہیں آدھار 2019 میں اب جنتا کرے پکار ستہ پلٹ کے لے آؤ گٹ بندھن کی سرکار ستہ پلٹ کے لے آؤ گٹ بندھن کی سرکار اور میں نے نوٹ بندھی پہ بھی لکھا تھا جو ایک طرح سے اگوشید مجنسی تھا اس ٹائم پہ بھی میں نے کچھ لکھا اس کو سنا چاہوں گا بیچ میں یاد تو رکھنا بھولنا جانا نوٹ بندھی کا زمانا لانا لانا اب کی لانا گٹ بندھن کو ہی ہے لانا ستہ پلٹ کے لے آؤ گٹ بندھن کی سرکار وہ چنوہ میں بھی ایسا ہوا تھا کہ میں نے بھانج سرکار کیا تھا وہ بھی چنوہ سے تین چار دن پہلے اس کا ہی اثر ہوا تھا سارے چیزیں ہاں اوچنا مہار کے قرآن گورپور پور پولیس بار سوچیں سمجھے بلکل رڈیتی کا ستہار گرد بندھن تو آپ نے جاتا لگا سکتے ہیں اس میں کیا ہونے والا ہے تو میں نے بھی اس پر لکھا ہوا ہے سائیکل کے سنگ ہاتھی ایک دوجے کے ہے ساتھی اندھیرے اب مٹیں گے ایک دیا تو ایک ہے باتی سائیکل کے سنگ ہاتھی ایک دوجے کے ہے ساتھی اندھیرے اب مٹیں گے ایک دوجے کے ہے باتی اکلس بہنا مائیوٹی بہو جن کرے پکار دو ہزار انیس میں اب جنتا کرے پکار ستہ پلٹ کے لئے آؤ گٹ بندھن کی سرکار ستہ پلٹ کے لئے آؤ گٹ بندھن کی سرکار ستہ پلٹ کے لئے آؤ ستہ پلٹ کے لئے آؤ شاہد ستہ پر ستہ پر ہے ویرام کی آئیت ملکھ آکار ستہ چلس بہو جن کر ستہ پر اپنیوٹی بہو جن کرتے ہیں اسے ستہ چلس بہو جن کرائیے ابھی تو سرسائس کچھ بھی سنائیے جو بھی پرانا ہو پرانا سنائیے خوش پوریم ہے یہاں خوش پوریم کوئی بات نہیں سنائیے ہو گئیل جب سے سپا بس پاک میل ہو تب بس سے بھاج پاک ماتھا ایک دم پھیل ہو سائکیل ہاتھی دودھو گو سواری بہن جی کئ باریے بھائیہ سائکیل ہاتھی دودھو گو سواری بہن جی کئ باریے بھائیہ بہن جی کئ بہن جی کئ باریے بھائیہ سائکیل ہاتھی دودھو گو سواری بہن جی کئ باریے بھائیہ سائکیل ہاتھی دودھو گو سواری بہن جی کئ اور ہمارے لوگ اس بار اپیل کرنا چاہوں گا جو جائے بھیم بولتے ہیں کیونکہ جب جائے بھیم بولیں گے آپ جائے ساماجواد بولیں گے آپ تو اس سے یہ لگے گا ہمارے جو پچھڑے ساماج لوگ ہیں اور جو ہمارے اسی ساماج کو ایک آؤ اسی کو گھڑ بندن کاتے ہیں کہانا کیا ہے جائے بھیم بولا جائے ساماجواد بولا اکھیلیس بھائیہ بہنا زندہ باد بولا جائے بھیم بولا جائے سماجواد بولا اکلیس بھائیہ بہنا زندہ باد بولا سائیکل کے ساتھ جب سے ہاتھی جوڑی گئی لبا چیلا اور گورو جی کے نید اوڑی گئی لبا اتری اب ستا کے کھوماری گٹ بندن کہہ باریے بھائیہ اتری اب ستا کے کھوماری گٹ بندن کہہ باریے بھائیہ اچو کہ میرا گورو پور لوگ سوچھت پڑتا ہے اور مانیا یہاں سے گٹ بندن کے جو پرتاسی ماننے سری رام بولنی ساجی پور مانتری بھائیہ بھائیہ رچ گون کے لیے میں نے لکھا ہے اور اسے گانے کے بندن اس میں پیل کرتا ہے جو بھائیہ 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 موسیجتہ ہے کہنا کیا ہے اور گٹ بندن کے جو چونہاں ہوا تھا سری پہ کشارہ ہوا تو اس میں میں نے لکھا گیا گورو پور پور کھرانہ ہاری گئی لہ جب جب سائیکل ہاتھی ساتھے ساتھے آئل با تب تب کملک پھول مور جھائل با کر کے با جیت کے تیاری رمبو والجی کے باریے بھائیہ کر کے با جیت کے تیاری رمبو والجی کے باریے بھائیہ بہت اچھا بہت اچھا راج کمار پغلا جی ہیں اور بہت اچھا کہ آپ نے اکتنے سما باندھیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے لوگوں کے لیے گانا گائیں گے مسراری گانے گائیں گے اور لوگوں کے لیے ایک منبجن ہی نہیں ہے بلکہ ایک سندیز بھی ہے ان مہاپورسوں کے لیے اور ان دلیتوں بنچتوں ہاسیوں پر رہ رہے سوشتوں پچھنوں کے لیے کہ کس طریقے سے وہ اپنے مہاپورسوں کے لیے اور اپنے جو آج کی نیتہ ہیں ان کو لے کر کے کیا کچھ سوچتے ہیں اور یہ بھی ایک سب سے بڑا میسیج ہے کہ ہم آپ جیسے گائک اور آپ جیسے پتھواسالی لوگوں کا سممان کریں اور انہیں موقع بھی دیں کیونکہ آج کل موقع جس کو ملتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے جس کو نہیں ملتا ہے وہ پیچھے ہی چھوٹ جاتا ہے تو آپ کو بھی موقع ملنا چاہیے اور آپ کا بھی بکاس ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ سبھی کا بکاس ہونا ہی چاہیے گورک پر سے فرک انڈیا کے لیے راج کمار پگلا کے ساتھ اکلیس کرس مہن اکلیس ویہ جندہ بات جندہ بات اکلیس ویہ جندہ بات جندہ بات بہن کماری مائیواتی جندہ بات جندہ بات یوٹیوب چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریے اس کے بعد گھنٹی بجائیے گھنٹی بجائیے اور سب سے پہلے اتر پردیس کی خبریں پہ